اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیسٹ آف آمی بیٹی چینل میں ڈاکٹر آبد اصین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے جو بچے بستر پر پشاب کرتے ہیں ان کے لیے یہ کورس ہے بیڈ بیٹن کے نام سے گھولی ہیں اور ساتھ میں نیکوٹرم سیرپ ہے یہ دونوں چیزیں استعمال کرنے سے بچے جو بستر پر پشاب کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ٹانک ہے آپ اس کو بے ذرر بے فکر ہو کر استعمال کروائیں یہ نہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے بلکہ بیس سے پچیس سال کے درمیان جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی یہ اچھا نسکہ ہے آپ ان کو بھی یہ استعمال کروا سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ریزلڈ ملتے ہیں رات کو یہ پشاب جو بچے کرتے ہیں یہ قدرتی طریقے قدرتی وجہ ہوتی ہے یہ بے اختیاری طور پر بچوں کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے ان کے بچوں کے جو مسانے کی کمزوری ہوتی ہے اس کے وجہ سے جو بچے بستر پر پشاب کرتے ہیں تو یہ ان کے بس میں نہیں ہوتا تو آپ یہ دونوں چیزیں استعمال کروائیں نکوٹرم سیرپ صبح پہ شام اور ساتھ بیٹھ بیٹھ گولییں دن میں دو دو مرتبہ دو صبح دو دو پہ دو دو شام تین مرتبہ دو دو گولییں یہ استعمال کروانی ہیں انشاءاللہ دو جل اس کے استعمال سے ہندر پرسنٹ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ ان کو گزہ کے طور پر دودھ ہندہ بھی استعمال کروائیں تاکہ اس سے جلد افاقہ ہو یہ دونوں چیزیں ہیں بیٹھ بیٹھنگ ٹیبلٹ اور نکوٹرم یہ بھی زبردست نسکہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گزہ بھی ضروری ہے گزہ کے ساتھ گزہ کے استعمال کرنے سے جلد انتاجہ حاصل ہوتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کروائیں تو آخر میں میں آپ کو آخر میں ویڈیا کا آخر میں میری آپ سے گزار شاہر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جس سے ہماری حوصل افضائی ہو